ہیلو گائیز وائٹس اپ آئی ہوپ یا ڈوینگ فائن ڈسیز می میر وحید این ٹوڈی آئی ایم گوئنگ تو سٹارٹ دا نیکسٹ لیکچر آف کرنٹ ایفیرز جو میں نے آپ کو دو پارٹ ایک اکٹومبر کا میں نے کمپلیٹ کیا ہے آپ کو جہاں سے آپ کے قوشنز بنیں گے اور اس کے بعد سیپٹومبر کا میں نے ایک آور کا دیا ہے اب نیکسٹ آور کو سیپٹومبر کو ہی کنٹینو کریں گے اور جس پورنٹ جو ہیں کارنٹی فیر جو آپ کو اگزام میں ہمیشہ پوچھا جائے گا یہاں پر ایک اور اب ہم آجھ سے تک شروع کرنے والے ہیں آی ام پریزنٹنگ دیس لیکچر سیریز ڈیو شاڈمو دی آئی ایس ایک آئی ایس ایک اڈمی ونہ اف دا بیسٹ پلیٹ فرم فارت قویلیٹ یہ ایوکی شن ابھی تک اگر آپ نے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا چنل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکنح کو置ٹ کرو سو دیٹ آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور ایک اور بات جے کے پی ایس آئی کی ٹیسٹ سیری جو ہیں آپ اس کو اٹمٹ کر سکتے آپ کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہو جائے گا اس سے اور اپنا سکور بھی امپرو کرو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو منسٹری آف ہاؤسنگ اربن ایفیرز منسٹری نے ٹھیک ہے منسٹر آف ہاؤسنگ اربن نے کیا کیا ہے لانچس سج ٹائی کیتھون ایک کمپیٹشن ٹو میک ٹائیز فرام ویسٹ دیکھو ایک سکیم آپ بول سکتے ہو جس کو بولتے ہیں سچ ٹائی کیتھون کو لانچ کیا گیا ہے اس میں کیا بتایا جاتا ہے جو بھی ویسٹس نکلتے ہیں ان ویسٹس کا یوز کرنا ہمیں اور ان ویسٹس ہم ٹائیز بنا سکتے ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یہی لکھا ہے دا کمپیٹشن ویل بی ہوسٹڈ آن مائی گوھنٹس انویشن انڈین پورٹل جو ایک پورٹل ہیں جس کو بولتا ہے مائی گوھنٹس انویٹو انڈیا پورٹل ٹھیک ہے یہ تھا ایباوٹ ٹائی کیتھون اب یہاں پر آپ کو کوششن کیسے بنے گا کوششن آپ کو پوچھا جائے گا جو نیشنل ایکشن پلان فار ٹائیز یہ کب آیا ہے آپ کو بولنا ٹوزیرو ٹوزیرو میں اور یہ کوششن آپ کا بنتا ہے نیشنل ایکشن پلان فار ٹائیز ٹوزیرو ٹوزیرو was introduced to boost the انڈین ٹائی انڈسٹری including traditional handicrafts and handmade toys اس پلان میں جو نیشنل ایکشن پلان فار ٹائیز جو ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے اس میں بولا گیا ہے کہ ایم اس کا یہ ہے انڈین ٹائی انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے مطلب انڈیا میں ایسی انڈسٹریز create کرنے جو ٹائیز کو بنائیں جس میں آپ کو ایک طور پر traditional handicrafts کے تھوز آپ کو بنانا ہے ٹائیز کو اور ہاتھ سے جو handmade ٹائیز ہوتے وہ بھی آپ بناؤگے جنرلی آپ کو پتا ہے ٹائیز کا جو گلوبل مارکٹ وہ چائنا ہے اور اس کے بعد اب انڈیا جو بول رہا ہے کہ نہیں ہم کیا کریں گے ہم اپنے ٹائیز بنائیں گے اور انڈیا کو ایز اے ٹائی ہب create کیا جائے گلوبل ٹائی ہب the plan has the objective of establishing انڈیا as a گلوبل ٹائی ہب اور انڈیا کو گلوبل ٹائی ہب کے نام سے جانا جائے گا اور آپ نے دیکھو گئے انڈیس فیلی سفیلیزیشن میں ٹائیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ والا question جو ہے یہ مجھے gut feelings آ رہی ہے اس میں آپ سیدھے 5 star لگا لوگے exam کے لئے چنڈیگڑ ائرپورٹ renamed after bagat sing bagat sing جو ہے ایک ائرپورٹ ہے چنڈیگڑ کا international airport اس کا نام change کیا گیا ہے اور نام رکھا گیا ہے شہید bagat sing airport کے نام سے جانا جاتا ہے finance minister nirmala sitaraman جو ہے اس نے change کیا ہے چنڈیگڑ international airport جو ہے ٹھیک ہے after شہید bagat sing ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد نہیں یہ کون تھا bagat sing آپ کو پتا ہے freedom fighter تھا جو آپ نے آلڑی پڑا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے آپ نے پڑا ہوگا ہندوستان socialist association ہندوستان socialist آپ میں ٹھیک ہے یہ پڑا ہوگا ہندوستان republic socialist association آپ نے پڑا ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ bagat sing کے ساتھ associated ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہاں پر اس کے بعد bagat sing was a charismatic انڈین ریولیشنری who was born in 1907 میں اس کا برت ہوا ہے اور اس 1907 میں ایک ڈیٹ یاد آتا ہے سورت سپلٹ چل رہا تھا اور اس کی برت ہوگی ہے اسی سال اس کا برت ہوا ہے he was hanged to death اور اس کو hang کیا گیا ہے by the British colonizers at an age of 23 23 age میں اس کو جو ہے hang کیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہوگا bagat sing راج گروہ اور سکھ دیو اپنے سنا ہوگا ان تینوں کو at a time جو ہے hang کیا گیا ہے ٹھیک ہے bagat sing was involved in two high profile plots against British authorities یہ دو cases میں involved تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کس کس case میں bagat sing involved تھا ایک تو assembly میں اس نے bomb لگایا تھا چھیک ہے central assembly میں اور دوسرا جو ہے اس نے جو ہے کیا بولتا اس کو ہندستان republic association جو تھا اس کے ساتھ associated تھا ہے تو دو تین چیزیں جو ہیں bagat sing کے ساتھ related تھا میری بات سمجھ آ رہے اور جو second round table conference ہوا تھا second round table conference جو 1931 میں ہوا تھا اس میں گاندی ارون پیکٹ ہوا گاندی ارون یہاں پر رکھتا ہوں گاندی ارون پیکٹ ہوا تھا اور ارون نے کچھ باتیں بتائے گاندی نے accept کی ہے گاندی نے کچھ باتیں بتائے ارون نے accept کی ہے اور ارون نے ایک بات accept نہیں کی ہے اس نے بولا کہ bagat singھ راجگل اور سکتیو ان کو ہم release نہیں کریں گے باقی سبھی political prisoners کو release کریں گے اور یہ بھی بولا جاتا ہے گاندی جی کو اس time پر chance تھا کہ وہ bagat singھ کو جو ہے اس کو بول دیتا کہ bagat singھ کو بھی چھوڑنا پڑے گا but he did not do this اس کے بعد نیکسٹ آپ کا انڈیا breaks record پاکستان to win most t20 match in a calendar year 2022 کی اگر بات کریں گے تو بولا جاتا ہے کہ انڈیا نے record break کیا ہے پاکستان کا t20 match کو جیتنے میں تو یہ اگر آپ کو question بنے گا تو آپ بول سکتے ہیں easily کہ ہاں سر ہمیں سمجھ آ گیا ہے اب یہاں پر جو ہے دلیب کی یاد رکھو گے دلیب ترکے ترکی former captain of Indian hockey elected as hockey India president اگر question پوچھے گا ہاکی انڈیا کا president کون بنائے گا آپ کو بولنا ہے دلیب کمار یاد رکھو گے دلیب کمار actually نہیں ہے اس کا نام ہے دلیب ترکے اس کو بنائے گئے ہیں ہاکی کا president بنائے گئے ایسے questions بنتے ہیں کبھی کبھی director تو یاد ہونا چاہے جہاں جہاں آپ کو static کو link کرنا ہوگا وہاں پر میں یہاں سے بتاؤں گا کون کو static portions ہمیں یاد رکھنا ہوگا میرے بات سمجھ آ رہی ہے آگے چلو researchers develop artificial intelligence screening techniques اب اس میں کیا سمجھنا ہے developing life saving drugs can cost billions of dollars آپ کو پتا ہے اگر ہمارے پاس life saving drugs ہوتی ہیں ان drugs کو اگر develop کرنا ہے اس میں بہت سارے پیسے ہمیں لگتے ہیں اور بہت سال خرچ ہوتے ہیں ان drugs کو بنانے میں ایک تو پیسہ بھی لگتا ہے اور time بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور energy بھی لگتے ہیں کہ ان کو life saving drugs کو بنانے کے لئے لیکن کیا کیا ہے researchers have found a new artificial intelligence based drug screening technique لیکن کچھ researchers نے کیا کہ انہوں نے AI based drug screening technique کو find out کیا ہے جس کی وجہ سے ہم process جو ہیں process of making life saving drugs اس کو ہم اس process کو کم کر سکتے اس کو time کم لگے گا ان drugs کو بنانے میں اور اسی کے لئے بولا جاتا ہے researchers نے develop کیا ہے artificial intelligence screening technique کلیر ہو گیا یہ questions بنتے ہیں ایسے اس کے بعد یہ جو ہیں یہ 5 star والا question ہے سیدھے 5 star والا question ہے gut feeling والا question ہے مطلب gut feeling آ رہا ہے اگر میں examiner ہوتا تو یہ میں definitely mcqs میں ڈالوں گا ٹھیک ہے انڈیا's first ڈو گانگ conservation reserve نوٹفائید تامین نادو دیکھو تامین نادو کی نیشنل پارک ٹپ پہ ہونی چاہیے میں پہلے ہی بول رہا ہوں تامین نادو کی نیشنل پارک آپ کو سارے پاتہ ہونی چاہیے اس میں سے پہلا ایک conservation reserve بنایا گیا ہے جس کو بولا جاتا ہے انڈیا کا پہلا ٹھیک ہے ڈو گانگ ٹھیک ہے ڈو گانگ conservation reserve ہے کہ یہ ڈو گانگ یہ سمجھیں گے ہم تامین نادو has notified the nation's first ڈو گانگ conservation reserve in pallack bay کہاں پر pallack bay میں دیکھو یہ اگر میں انڈیا بنا رہا ہوں یہ میں نے شرلنکہ بنایا ہے یہاں پر ایک pallack ایک straight ہے جو کہ large water body کو connect کرتا ہے دو large water bodies کو connect کرتا اور یہاں پر pallack straight ہے اور یہاں پر تامین نادو آپ کو پتا ہے تامین نادو کے pallack bay میں ہم نے دیکھا ہے ڈو گانگ conservation reserve کو create کیا گیا ہے ان نیشن کا پہلا یہ species ہیں کون آپ کو پوچھے کہ ڈو گانگ کیا ہے آپ کو بولنا ڈو گانگ ایک species ہیں اور یہ species ہیں endangered category میں یہ پتا ہونا چاہے یہ question director بنتا ہے اس کے بعد جو ہے ڈو گانگ are the largest herbivores marine animals یہاں پر ایک اور question بنتا ہے آپ کو producers consumers پتا ہونے چاہے لیکن consumers category میں ایک آتا ہے herbivores چھے اور ہوتا ہے cornivores ایک ہوتا ہے omnivores jobbar ایسے ہوتے ہیں جو صرف grass کو کھاتے ہیں cornivores ایسے ہوتے ہیں جو میٹ کو کھاتے ہیں omnivores ایسے ہوتے ہیں جو میٹ کو بھی کھاتے ہیں اور iens کو grass کو بھی کھاتے ہیں دونوں کو کھاتے ہیں اور human beings omnivores category میں آتا ہے یہ question بھی پوچھا جاؤے ہے mics ہو嘛 میٹ بھی کھاتے ہیں grass grass tiếng میں ڈالنا ہے یہ ہر بھی ورس کا مطلب پریمری پریمری کنزمر والی کیٹیگری میں آپ کو ڈالنا پڑے گا یہ کلیر ہو گئے یہ ایکالوجی انوارمنٹ کو لنک کرتا ہے میں نے ایکالوجی انوارمنٹ کے ساتھ لنک کیا ٹھیک ہے یہ کہاں پر کس پہ زندہ رہتے ہیں آپ کو بولنا ہی سی گراس کے اوپر ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی اگر یہ ہر بھی ورس ہیں یہ کون سا گراس کھاتا ہے سی میں جو گراس ہوتا ہے اسی گراس کو کھاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے گراس جو ہیں گراس کیا آتا ہے یہ ہوتا ہے پریم یہ ہوتا ہے پریڈیوسر گراس کیا ہے پریڈیوسر اور یہ کیا ہے آپ کو پتہ دیگونگ کیا ہے یہ ہر بھی ور ہے مطلب پریمری کنزمر اور یہ کس کو کنزوم کرتا ہے یہ آپ بولو گے اسی گراس کو کنزوم کرتا ہے کوشن پوچھا جائے گا ڈیگونگ کس پہ اوپر ڈیپنڈ ہے آپ کو بولنا ہے سی گراس کے اوپر ڈیپینڈ ہے دوسری کیٹیگری آپ کو کوششن دوسرا ٹائپ کوششن بنے گا جو ڈیگونگ سے ہیں اس کو شیڈول فرسٹ جو وائیڈ لائف دیکھو وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے اندر میں نے نائنٹین ہنڈ سیوینٹی ٹو میں نے بتایا تھا اس میں چھے شیڈول میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا چھے شیڈول کی میں نے بات کی اس میں اور اس میں سے جو ہے اس ڈیگونگ کو کس شیڈول میں ڈالا گیا شیڈول فرسٹ آفائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کیونکہ اس میں ہائی لیول آف پروٹیکشن دی جاتے کیونکہ انڈینجڈ کیٹیگری ہیں انڈینجڈ سپیشیز کو آلموسٹ شیڈول فرسٹ میں ہی ڈالا جاتا ہے کیونکہ ہائی لیول آف پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر گورنمنٹ فارمز پھائی میمبر کمیٹی ٹو ریو فارما کمپنی پریکٹیس ٹھیک ہے دیکھو question پوچھا جائے گا کہ گورنمنٹ نے recently ایک کمیٹی بنائی ہے کمیٹی اس کو اوپر question پوچھا جاتا ہے گورنمنٹ نے recently ایک کمیٹی بنائی ہے تو 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 ریوائیو فارما کمپنیز کو ریوی کرنے کے لیے اس میں کتنے کتنے ممبر کی کمیٹی بنائی گئی ہے آپ کو بولنا ہے پانچ ممبر کمیٹی کوشن پوش جاگا گا گورنمنٹ ریسنٹی پھائی ممبر کمیٹی بنائی ہے کس کے ریلیٹیڈ کس کو ریویو کرنے کے لیے آپ کو بولنا ہے فارما کمپنیز کو ریویو کرنے کے لیے یہ کلیر ہو گیا ہے ہاں سر یہ کلیر ہو گیا ہے یہ اس میں اتنا یاد رکھنا تھا اب یہاں پر کیسے کمپنیز تھوڑا دیپٹ میں جاتا ہے کمپنیز جو ہوتی ہے فار فارما کمپنیز کیم انٹو ایفیکٹ 2015 میں جب موڈی گورنمنٹ آئی ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے لائے ہیں یونیورسل کوڈ ایک یونیورسل کوڈ لائے ہیں فارما کمپنیز کے لیے ایک یونیورسل کوڈ لائے گیا ہے ٹھیک ہے فارما کمپنیز اس کو ایفیکٹ ملائے گیا ہے 2015 میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کلیر ہو گیا دہ سپریم کورٹ is hearing an appeal seeking to seeking direction from the government to give a statutory status ان کو کیا status دینا ہے statutory status دینا ہے کہ ان کو in ucpmp کو next one second یہ آپ کو سیدھے 10 star والا لگانا ہے 10 star مطلب یہ 110 percent exam میں پوچھا جائے گا 110 percent کیوں کیونکہ یہ برکس کی بات کر رہے ہیں اور برکس میں question پوچھا جاتا ہے meeting کے اوپر دیکھو جائے شنکر آپ کو پاتا ہے external affairs minister جو ہے اس نے parts paid کیا ہے برکس meeting میں question پوچھا جائے گا برکس meeting میں انڈیا کی طرف سے کس نے parts paid کیا آپ نے external affairs minister جس کا نام ہے جائے شکر ٹھیک ہے subramaniam جائے شکر participated in the meeting of bricks bricks minister جو bricks کی بات کریں گے اور bricks میں جو بھی countries کے ministers تھے انہوں نے foreign ministers تھے ان foreign ministers نے اس میں participate کیا ہے ٹھیک ہے the minister also extended their full support اور ان minister اس نے کیا کیا ہے the ministries جتنی بھی ministries تھی اس میں bricks میں جو نے parts paid کیا انہوں نے complete support کیا ہے ساؤدھ افریقہ کو ساؤدھ افریقہ کو کیوں کیونکہ یہ جو ہے next bricks جو ہونے والا ہیں ٹھیک ہے two zero two three میں اس کو preside کون کرے گا ساؤدھ افریقہ question پوچھا جائے گا اب دیکھو بی آر آئی سی ایس بی ہوتا ہے برازیل آل ریشا آئی انڈیا سی چائنہ اور ایس ساؤدھ افریقہ یہ important ہے کیونکہ country جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہو یہ ہر ایک country رہتی ہے اس کا president رہتی ہے تو next سال کا جو یہ رہے گا کیا بولتے ہیں اس کو president جو رہے گا ٹھیک ہے chairman جو رہے گا chairman آپ وہ سے chair کرے گا next سال کی bricks summit کو وہ کون کرے گا وہ ساؤدھ افریقہ کرے گا اور انہوں نے اس میں decide کیا ہے جو اس سال two zero two two کی meeting ہوئی ہے اس میں یہ بھی انہوں نے decide کیا ہے کہ two zero two three میں جو meeting ہونے والی ہیں bricks کی اس کو chair کون کرے گا ساؤدھ افریقہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ijk lmna pqrs ٹھیک ہے ساؤدھ افریقہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ والا آگے دیکھیں گے اور کیا برکس کی بات کریں گے برکس میں کیا کیا برکس ایکرونیم ہے دیکھو بی آر آئی سی برکس ہو گئے برکس اس term کو اس ایکرونیم کو کس نے دیا ہے question پوچھے گا یہ برکس والی ایکرونیم کس نے دیا آپ کو بولنا ہے جیم نے دیا ہے ٹھیک ہے جیم اور نیل نے دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جیم اور نیل نے دیا ہے اس کا یہ کیا بولتے اس کو کیا بولتے اس کو ایک ایک ایکرونیم برکس کا ایکرونیم جیم اور نیل نے دیا ہے اس میں کیا رکھا گیا ہے نام بی سی برازیل آر سے ایریشیا آئی سے اینڈیا چینہ اے سہود افریقہ یہ کلیر ہو گیا da major concept behind this was am کیا ہے برکس کا یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو بولا گیا ہے ورلڈ کی فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی آپ کو پتہ ہے انڈہ کی بات کرو فاسٹسٹ ایکانومی ہے چائنہ کی بات کرو فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں دوسرا کیونکہ ان کنٹریز میں جو بھی لیبر ہوتے ہیں ان کنٹریز میں ان پہنچھے کنٹریز میں یہ بہت کم لیبر کاسٹ ان کو ملتا ہے مطلب اگر ہمیں لیبر کی ضرورت تھی ان کنٹریز ہم لیبر اٹھا سکتے ہیں فیوریبل ڈیموگرافیز ان کا فیوریبل ہے ورکنگ پاپلیشن ہے اور ان کنٹریز میں نیچرل ریسورس بھی ہیں جو گلوبل کمیڈیٹیز کو بوم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ برکس کا نام یاد رکھنا ہے آپ کے لئے ایک کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کیا شنگائی میں ہے یہ آپ کو کوششن بہت زیادہ پوچھا جائے گا اس کے بعد گومنٹو ٹوبائی ایڈیشنل برامہس پھائیو سٹار والا کوششن ہے دیکھو کوششن میں سیدھے بولوں گا یہ جو برامہس میزائل جو ہیں یہ کس کس کے بیچ میں آپ کو بولنا یہ انڈیا ورسز ریشیا کی کلائبریشن ہے بس اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے آپ نے وہ پڑا ہوگا ایس فور ہنڈرٹ آپ نے پڑا ہوگا ایس فور ہنڈرٹ وہ بھی انڈیا اور ریشیا کے بیچ میں آپ نے وہ پڑا ہوگا کیا بولتا اس کو ریفیل ڈیل آپ نے پڑا ہوگا ریفیل ڈیل آپ نے پڑا ہوگا ریفیل ڈیل بھی کس کے بیچ میں وہ انڈیا اور فرانس کے بیچ میں ایسی چیزیں پوچھ جاتے ہیں لیکن یہ برامہس میزائل ہیں برہم پترہ دیکھو یہ برہم پترہ ریور ہے اور ایک ریور ہے ریشیا میں جس کو کچھ ماس والے ریور کے نام سے جانا جاتا ہے ابھی تھوڑا سو مجھے یاد نہیں برہم پترہ ریور کے کو لنک کرتا ہے میزائل جو ہے ٹھیک ہے سیونٹی اٹھ ہنڈرٹ کرو روپیز اب دیکھو کوششن کیسے بنے گا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو برہم ہاس ایرو سپیس پریویٹ لیمیٹڈ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے یاد رکھنا برہم ہاس ایرو سپیس پریویٹ لیمیٹڈ ہے دیکھو یہاں پر یہ میزائل برہم ہاس میزائل کے بات کریں یہ سرفیس تو سرفیس سرفیس تو سرفیس میزائل ہے سپوز یہ سرفیس پہ ہی آ جائے گا دیکھو دوسرا ہوتا ہے سرفیس تو ایر میزائل ہوتا ہے لیکن یہ کیٹیگری آپ کو اگر پوچھے جاگا یہ سرفیس تو سرفیس میزائل نئی جنریشن سرفیس تو سرفیس میزائل کو بڑھا آنا ہے with advanced range and developed capability for land and anti ship tanks کے ریلیٹڈ جو میں نے بولا یہ قوشن آپ کا ڈیریکٹ بنے گا اب یہاں پر دیکھو دیکھو جو پہلا برمواز تھا اس کی رینج صرف 209 کلومیٹر تھی لیکن اب اس کی رینج کو جو ہیں انکریز کیا گیا ہے 350 سے لے کر 400 کلومیٹر تک ہی چلا جائے گا ایسا برمواز بھی بنایا جاتا ہے جس میں ایسا میزائل بھی بنایا جاتا ہے جس کا رینج دبل ہو جائے گا 400 سے بھی دبل 800 ہو جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کلیر ہو گیا اور ایئر فورس نے بھی دو میزائل برمواز سکوارڈرنز کو ڈالا ہے تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو یہ بھی پھائی سٹار والا قوشن ہے یہاں پر سبھی قوشنز کہی سے بھی قوشن آپ کا بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر دو انکپورٹنٹ ڈائیونگ سپورٹ آپ جب کرتے ہیں پانی میں جاتے ہو ٹھیک ہے پانی کی بات کریں گے ایئر کی بات کریں گے دو ڈائیونگ سپورٹ ویسلز دیکھو ڈائیونگ سپورٹ ویسلز ہیں اس کو لانچ کس نے کیا ہے ہندوستان شپیارڈ لیمیٹڈ نے لانچ کیا ہے دو ڈائیونگ سپورٹ ویسلز لیکن کوشن ہے ان دو کا نام کیا ہے ایک ہے نستار اور دوسرے کا نام ہے نپن دوسرے کا نام ہے نپن ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ایکی ایس ایس بی کم سکم بیس کوشنز کرنٹ ہے پھر سے پوچھے اور وہ سارے کے سارے بیس کے بیس ان سے نکل جائے تو آپ کے لئے بہت زیادہ پلس پیٹ ہوگا تو ہندوستان شپیارڈ لیمیٹڈ لانچڈ ٹو ڈائیونگ سپورٹ ویسلز ٹھیک ہے ان وشاہ کا پٹنم بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وشاہ کا پٹنم یاد رکھنا دونوں کا نام نن سے شروع ہوتا ہے نیس اور نیپ نیپ آپ یاد رکھ سکتے ہو نیپ اس طریق سے یاد رکھ نیپ تو ایک پی ہو گیا کس کے ساتھ نیپن کے ساتھ اور ایک ایس ہو گیا نستار کے ساتھ ٹھیک ہے دا لانچ آب دیز جو کیا بولتا ہے اس کو ڈیوی ایسیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے شپ یارڈ ٹھیک ہے کم آفٹر دا نیوی ہیڈ کمیشنر فرسٹ انڈیجینس ایرکرافٹ آئینس وکران ایڈ کوچی قوشن آپ کا بنتا ہے پہلا انڈیجینس ایرکرافٹ کون ہے یہ بھی یہاں پر ڈیریکٹ کوشن ہے فرسٹ انڈیجینس ایرکرافٹ ایرکرافٹ کون سا ہے ٹھیک ہے انڈیان نیوی کا آپ کو بولنا ہے وکرانت وکرانت کو یاد رکھنا ہے وکرانت کو یاد رکھنا ہے کہاں پر آپ کو بولنا ہے کوچی میں یہ کوشن آرڈی پوچھا بھی گئے ایک ایڈیجینس ایرکرافٹ کہاں پر ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ یہاں پر انکپارڈنٹ ہے یونین منسٹری آف پھوڈ پراسسنگ انڈیسٹریز لانچ اس کنورجنس پورٹل ایک پورٹل جس کو بولتا ہے کنورجنس پورٹل اب یہاں پر کوشن پوچھے کنورجنس پورٹل کس ریلیٹ ہے آپ کو لنے فوڈ پراسسنگ انڈیسٹریز کے لئے ٹھیک ہے منسٹر آف فوڈ پراسسنگ انڈیسٹریز نے لانچ کیا ہے کنورجنس پورٹل اب یہاں پر ایک سکیم آپ کو یاد رکھنے جس کو بولتا ہے پردھان منتری پردھان منتری کریشی سچائی یوجنا نہیں ہے یہ پردھان منتری کسان سمپدہ یوجنا مجھے پوری گھٹ فیل نہیں کر رہے ایسے پوچھے جاتے ہیں یہ والی سکیم کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا اب دیکھو اس کے بارے میں دیکھیں کہ ہے کیا یہ تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے دیکھو جب بھی میں کوئی سکیم بولوں گا وہ موسٹ اگپارنٹ سکیم آنی چاہتے ہیں تو یاد رکھنا پردھان منتری کریشی سچائی یوجنا بھی ہوتی ہے پانی کے ریلیٹڈ ایک ہوتا ہے پردھان منتری کسان وہاں پر لکھا بھی ہوگا کسان سمپد یوجنا اسے پیکیج ایک ایسی سکیم ہے that will result in the making of modern infrastructure اس میں کیا کیا جگہ modern infrastructure create کیا جائے گا with efficient supply chain management from فارم گیٹ to retail output ٹھیک ہے ایک فارمرز کے ریلیٹڈ ہے کسان ہو گیا فارم اور کہاں ریٹیل آؤٹپٹس تک یہ ایک سکیم آپ کو لانچ کی گئی ایک سپلائی چین آپ کو بیولٹ کیا گیا ہے فارم سے لے کر کہاں تا آپ کے شاپ تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے ایک modern infrastructure create کیا جائے گا جہاں بھی بھی آپ اس کو produce کرتے ہو production کرتے ہو مطلب فارم کی اگر بات کریں گے وہاں سے لے کر ایک retail outlet تک ایک modern infrastructure develop کیا جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو لے ایک question یہ بھی بنتا ہے آتما نربر بھارت جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو بنا آتما نربر بھارت فریز جو ہے اس کی translation ہے self-reliant india self-reliant india یہ آپ کو یاد رہا کبھی question پوچھا جائے تو بول دینا یہ والا ہے سر اس کا اس کے بعد یہ بھی 2022 والا direct question ہے کیونکہ hyper tension پہ ہے جیسے آپ نے بولا india کو tb کب تک reduce کرنی ہے آپ بولو کہ 2025 تک suppose لیکن یہاں پر بات ہے hyper tension کا hyper tension اور یہاں سے un بھی ہیں un کا award ہے اس لئے یہاں پر یہ اس award کو کس کو ملا ہے آپ کو un نے ایک award دیا ہے hyper tension high blood pressure اور آپ bp کس سے major کرتے ہو آپ کے پاس دیکھو آپ کے پاس ایک instrument ہوتا ہے جسے آپ sphagma manometer بولتے ہو ٹھیک ہے اس سے آپ کیا کرتے ہو blood pressure check کرتے ہو question پوچھا جاتا ہے bp blood pressure check کرتے ہو sphagma manometer یہ already 2022 میں جو 27 مارج کو exam ہوا ہے jkpsi کا paper اس میں ایک question پوچھا گیا ہے کیا بولتے ہو اس کو جو blood pressure جو ہوتا ہے اس سے کس سے major کرتے ہیں آپ کو بولنا ہے sphagma manometer کے ساتھ کیتھو major کیا جاتا ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر which of the following instrument is used to major blood pressure آپ کو بولنا ہے sphagma manometer جس نے نیٹ پہ پیپر اس نے سٹیٹسکوپ شاید ڈالا تھا اس کا اندھر sphagma manometer میری بات سمجھ جا رہا ہے thermometer ہوتا ہے temperature کے لئے اور سٹیٹسکوپ کو جو ہوتا ہے heartbeat سٹیٹسکوپ کو جو ہوتا ہے heartbeat کے لئے use لیکن blood pressure جو ہوتا ہے یہ pressure دیکھو دیکھو یہاں پر دیکھو دیان سے دیکھو manometer جو ہوتا ہے اس سے pressure major کیا جاتا آپ کو پتا ہو pressure heat ہوتا ہے مطلب temperature انڈوسکوپ جو ہوتا ہے یہ stomach میں ایک ہوتا ہے stomach میں use کیا جاتا ہے سٹیٹسکوپ میں نے آپ کو بولا ہے سٹیٹسکوپ کس لئے ہوتا ہے heartbeat کو چیک کرنے کے لئے ایسی questions پوچھے جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات اگر آپ w a second میں continuously follow دیفنیٹلی آپ کے سارے questions دیان سے دیکھو گے کلیر ہو گیا میں نے ٹھیک ہے اب نیکسٹ چلیں گے انڈیا ونز یون ایوارڈ فار انیشیٹیو ٹیکن ٹو کنٹرول ہائیپر تینشن تو ہائی بلر پریشر کو ہی ہائیپر تینشن کے نام سے جانا چاہتا ہے اور یون ایوارڈ دیا گیا ہے انڈیا کو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو the انیشیٹیو is a لاری سکیل ہائیپر تینشن انٹروینشن انڈر نیشن ہیلت مشن یہ انیشیٹیو جو لیا تھا انڈیا نے یہ انڈر نیشن ہیلت مشن کے انڈر لیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو اور بس اتنا ہی آپ یاد رکھو اور میں نے آپ بتایا تھا سپیگم مانومیٹر کیا ہے دیکھو میں نے اس چیز کو ہائیلائٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک دو میں نے دیکھے پانچ چھے پیپر میں اس میں چار پانچ پوچھے گئے تھے تو تھوڑا سا انفارمیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا تو مجھے یہ فیلنگ آ رہی کہ یہ ایک 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 جس کو کریمینل ایڈنٹیفیکیشن ایک ایک دیکھو سنٹرل گورنمنٹ نے کچھ رولز کو نویٹفائی کیا ہے کس کے اندر آپ کو بولا کریمینل پروسیجر ایک ٹھیک یاد رکھنا کیونکہ ٹوزرور ٹو میں آیا ہے جو نئے لائے گئے یہ پولیس کو پولیس کو پاور دیتا ہے پولیس 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 سیمپل سیمپل لینا یا بائیولوجی سیمپل جو ہوتے جو بھی کنوکٹ ہوتا ہے اور دوس اکیوز آف اکرائیم اور جنہوں اکرائیم کیا ہوتا یا جو بھی کنوکٹ ہوتے ان سے فیزیکل سیمپل بھی لے سکتے اور ان کو بائیولوجی سیمپل سیمپل بھی لے سکتے انویس کیا لیر دا اکٹر گیوز اکسس تو گیٹ ایکوئر دا اینفارمیشن کنٹین دا ریکار فنگر امپریشن فیزیکل کا مطلب ہوتا ہے فنگر امپریشن لے سکتے کسی نے چوری کیا کوئی کان کیا ہوگا تو اس سے فنگر امپریشن لے سکتے ہیں فوٹ پرنٹ امپریشن فوٹ کے امپریشن بھی لے سکتے ہیں ایریس ای کے ریلیٹیڈ بھی فیزیکل بیولیجکل سیمپل پرنٹ امپریشن پرنٹ بھی لے سکتے ہیں فوٹ اٹھا سکتے ان کے سگنیچر بھی لے سکتے اور اینی اگزامنیشن مینشن انڈر سیکشن 53 ای آپ دا کوڑ آپ کرمنال پروسیجر 1973 یہ بہت زیادہ امپریشن 1973 میں نے بولا تھا کیشن بھارتی کیز بھی بولا تھا کیشن انڈر ورسز سٹیٹ آف کیرلا یہ آپ کو یاد رکھنا بیسک سٹریکچر ڈاکٹرین اس میں دیا گیا تھا اس کے بعد ہوم منسٹر امید شا ایڈریس لوگ سبھا آن دا کرمنال پروسیجر بل تو ہوم منسٹری کی انڈر آتا ہے دیفنیٹلی تو منسٹر اف اف جنرل بول سکتے ہو اس نے ایڈریس کیا ہے لوگ سبھا کو کرمنال پروسیجر بل سمجھ ہے کلیر ہوگے اب دیکھو یہ ایکٹ کیا ہے what is کرمنال ایڈنٹیفیکشن ایکٹ ایکٹر ایکٹر پروائید لیگل سینکشن پولیس کو امپاور کیا جاتا ہے لیگلیٹی دی جاتے ہیں تیک فیزیکل اینڈ بیالجکل سیمپل ایکٹر 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 کیا گیا تھا اپریل میں ٹھیک ہے اپریل میں پاس کیا گیا ہے ٹو زیرو ٹو میں اور اس کے بات سپٹمبر کے آسپاس کو فورس میں لائیا گیا ہے ایکٹر بنے گا جو کرمینل ایڈنٹیفیکیشن ایکٹر جو ہے اس نے کس کو ریپلیس کیا آپ بولو کہ سر اس نے ریپلیس کیا ہے ایڈنٹیفیکیشن اپریزنر ایکٹر جو اس ٹائم انڈیا جو ہے اس کو انڈپیننٹ بھی نہیں ہوا تھا اس ٹائم کولینیل لا چل رہا تھا اور نائنٹی پاس ایک 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 بنایا گیا تھا جس کو بولتا ایڈنٹیفیکیشن اپریزنر ایکٹر نائنٹی ڈوینٹی ڈوینٹی اور اسی کو ریپلیس کیا ہے ایک سو دو سال کے بعد بنایا گیا ہے کرمینل ایڈنٹیفیکیشن ایکٹر کلیر ہو رہا ہے اور جو یہ ایکٹ تھا نائنٹی چاہے ہوتا ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اس رو سیکسیسپلی ٹیسٹی ہائیبریڈ موٹر یہاں پر اتنا ایتنا ایسے پوچھ سکتے ہیں اس رو نے سیکسیسپلی ٹیسٹ کیا ہے ایک ہائیبریڈ موٹر کو اس سے کیا ہوگی اس ہائیبریڈ موٹر سے ہائیبریڈ موٹر سے ہوگا جو بھی نیا پروپرشل سسٹم ہوتا ہے اس کو سٹرونگ کرنے کے لئے اور اس کا نام کیا ہے 30 کلو نیوٹن ہائیبریڈ کوششن پوچھ سکتے کتنا کلو نیوٹن کلو نیوٹن کس کا فورس کا یونٹ ہوتا ہے یاد رکھنا فورس کا یونٹ ہوتا ہے کلو نیوٹن بھی ٹھیک ہے اور فورس کا یونٹ جو ہوتا ہے نیوٹن بھی ہوتا ہے اور فورس جو سیکنڈ لا بھی بولا چاہتا ہے کلیر ہو گیا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد چندریاں تھرڈ میں چار بار روائز کیا چندریاں تھرڈ چاند چاند چندریاں چاند سے نکلا مون ٹھیک ہے بس آپ کو یاد رکھنا اس کے بعد مارس مارس کو بولا جاتا ہے مانگل مانگل مشن مانگل مام مشن 2013 مارس مشن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چندریاں تھرڈ چندریاں تھرڈ کو کب لانچ کیا جائے آپ کو بولنا ہے فرسٹ کوارٹر میں آپ کو یاد رکھنا ہے جو چندریاں ٹو تھا اسی کو آگے فردر ایکسپینڈ کیا گیا اور بولا گیا چندریاں تھرڈ اور چندریاں ٹو میں یوز کیا گیا تھا لینڈر اور روور اور آر بیٹر لیکن اگر چندریاں تھرڈ میں دیکھا جائے گا یہاں پر آر بیٹر یوز نہیں کیا گیا لیکن لینڈر اور روور سیم ہیں چندریاں ٹو میں تھا ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ٹو میں تھری ہے وہ تھری میں ٹو ہے لیکن آر بیٹر نہیں ہے سپیس کرافٹ آر بیٹر سپیس موڈیل 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 جیسا بیہو کرے گا کیسے اگر اگر پرسٹ نورت 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 ریجن پہلا پرسن جس کیا ہے پہلا نورت نورت اسٹرن سٹیٹ سے وہ کون ہے آپ کون ہزار اکہ یہ کوششن آپ پوچھا جائے گا کہ الویس ایلی ہزار اکہ ویٹرین آسام میں کہاں سے پوچھا کہاں آپ بلنا آسام سے ہے اور آسام انڈیا کا کیا ہے نورت اسٹرن سٹیٹ پہلا نورت اسٹرن جس نے کراس کیا ہے کس کو نورت چنل کو اس کا نام کیا ہے آپ کو بلنا ہزار ایلی یاد رکھو ہزار یاد رکھو جو آپ کو مرضی ہیں یہ کوششن بن سکتا ہے آپ کے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہیں انڈیا پریزیڈنسی پریسٹیجز آئی ایکسٹن فار ون یر پھائی سٹار والا بہت زیادہ انکپورٹن ہے کیونکہ انڈیا کے پریزیڈنسی ایک سال بڑھا دیا گیا ہے اب یہاں پر انڈیا پریزیڈنسی ایشیا پیسپک انشوٹ بروڈکاست دیکھو ای ای بی ای بی ڈی ای ای ایشیا پیسپک ہوتا ہے آئی ہوتا ہے انشوٹ بی سی او پریسار بھاردی مائنک اگروال اس کو کنٹینیو رکھا گیا پریزیڈنسی ایک سال کے لئے ایکسنٹ کیا جائے گا اس کا نام نہیں پوچھا جائے گا لیکن اتنا پوچھا جائے گا پریزیڈنسی ایکسنٹ کیا گیا ہے ایشیا اور پیسپک انشوٹ بروڈ کسٹ ڈیولپمنٹ فارمیشن نائنٹین سیونٹی سامن بہت زیادہ انکپارڈنس سیونٹی سیونٹ سے مجھے یاد آیا بلونترائے مہتا کمیٹی نہ اشوک میہتا کمیٹی اشوک میہتا کمیٹی دیکھو کب بنیا نائنٹین سیونٹی سامن میں اور نائنٹین فیپٹی سیون کی بات کروگے تو بلونترائے مہتا کمیٹی اور نائنٹین ایٹی سکس کی بات کرو گے 1986 دو میں نے لکھا ہے ایک ہے سنگھوی کمیٹی اور دوسرا ہے رائی کمیٹی تو یہ دونوں یاد رکھنا ہے 16 میں اور یہ جو ہے یاد رکھنا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کلیر ٹھیک ہے اور IABD works in the field of electronics میڈا دولپنٹ میں نے پہلے بولا بروڈکاسٹ مطلب electronics department آپ بول سکتے ہو بہت important ہے 5 star ہے اس کا نام جو ہے ایک مووی ہے گجراتی مووی لیکن گجراتی مووی جس کا نام ہے چہلو ٹھیک ہے چہلو لکھا ہے اس میں شو ٹھیک ہے چہلو شو یا چہلو لکھا بھی ہے چہلو چہلو شو is India's official entry Oscar کے لئے یاد رکھنا 2023 Oscar کے لئے official entry جو ملی ہیں وہ ملا ہے کس کو گجراتی شو جس کو ہلو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو ہلو ٹھیک ہے آپ یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے چہلو شو گجراتی مووی has been announced اس کو announcement کیا گیا ہے as India's official entry Oscar 2023 کے لئے the film has been chosen in the best film future film category اس کو چوز کیا گیا best international international category میں ڈالا گیا ہے the film federation of India has declared India's official entry 95th academic award اب یہاں پر یہ لکھا ہے یہ میں نے آپ کو بولا ہے یہ announcement ہو گیا ہے ٹھیک ہے question پوچھا جائے گا جو کشمیری فائلز کیونکہ جمع کشمیر کا exam ہے تو definitely کشمیری فائلز کو question ٹھیک ہے کشمیر فائلز کشمیر فائلز یہ ایک مووی ہے آپ کو سیدھا پاتا ہے یہ مووی ہے اور question پوچھا جائے گا اس کا جو ہے آپ producer بول سکتے ہو ٹھیک ہے ویویک اگنی ہوتری یاد رکھنا یہی لکھا ہے جو یہ گجراتی مووی جو ہے اس نے کیا کہ شو ہیز بیٹن ٹھیک کمپٹیشن کس سے ویویک اگنی ہوتری کشمیری فائلز بہت زیادہ ایک پوچھ سکتے ہیں اگر فلمز پوچھا کشمیری فائلز مجھے فیلنگ آ رہے کیونکہ کافی زیادہ یہ فیموس ہو گئی تھی اس کے بعد کومیڈین پوچھا جائے تو کر لینا اگر نہیں تو کوئی زورت بھی نہیں ہے اس میں زیادہ تر یہ یہ دیکھو فیس ماسک to detect viral exposure within 10 minutes ایسا فیس ماسک بنایا گیا ہے کہ اگر آپ وہ لگاؤ گے اگر کوویڈ وائرس ہیں یا ہون وائرس ہیں انفلنزا ہے تو اس سے direct question بنتا ہے فیس ماسک اگر question پوچھا question پوچھا جائے آپ کو ایک ایسا فیس ماسک جو 10 minutes کے اندر اندر آپ کا viral detect کر سکتا ہے کون سا وائرس ہے clear ہو گیا ہاں سر ہمیں پورا یہ clear ہو گیا جو بھی آپ نے ہمیں بتایا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ important مانا جاتا ہے آپ کے examination point of view کے لیے کیوں یہ important مانا جاتا ہے کیوں دیکھو یہ اس لئے important مانا جاتا ہے کیونکہ question زیادہ تر پوچھا جاتا ہے N1 H1 وائرس اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار آپ کو question پوچھا گیا تھا جس کو schemes میں schemes میں نہیں covid 19 کے ایک یہ پوچھا گیا تھا آپ یہ بول سکتے ہو کون سا وائرس ہے یہ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کون سا وائرس ہے اس پر آپ کو question پوچھا گیا تھا اس لئے آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے clear ہو گیا ہاں سر ہمیں clear ہو گیا ہے ایک سیکنڈ آپ مجھے دھو آپ 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 رکھنا ہے جو ہے فیس ماسک یہاں پر لکھا سائنٹسٹ نے ایک فیس ماسک کو ڈیو آپ کیا ہیں جو یہ فیس ماسک کیا کرے گا جتنے بھی ریس کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے جسے کامن کولڈ کے نام سے جان سکتے آپ کامن کولڈ کے نام سے بھی ایک وائرل ڈیز آپ بول سکتے ہو اور کو وائرس کو بھی بول سکتے ہیں میرے بات سمجھ جا رہی ہے جو بھی ہوا میں ایر ڈیو ہوتے ہیں یا ایر سولز ہوتے ہیں ان کو ایزلی ڈیٹیکٹر کر سکتا ہے اگر ایر کے اندر اٹماس پیر میں سپیس آرہی ہے تو اس کو کیا گیا ہے کلیر ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھ ہے ٹھیک ہے کو بیڈ نائنٹین میں آپ پوچھا گیا تھا کون سا سٹرین جو ہے میں ابھی کو دکھاؤ ہوں کہ کس ٹائپ کا کوششن پوچھا گیا تھا کو بیڈ نائنٹین تو یہاں پر آپ کو یاد رکھ نائنٹین کے بارے میں یہ کس وائرس سے ہو گیا ہے وائرس کا نام آپ کو یاد ہو نا چاہے دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ پڑھنا ہے ڈیزیز میں وہاں پر آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہو ٹھیک بنتا ہے اور H1N1 H1N1 کے اوپر بھی آپ کا ایک ڈیریکٹ کوششن بنتا ہے پتا ہونا چاہیے کلیر ہو گیا ہاں سر ہمیں یہ چیز تو کلیر ہوگی ہے جو آپ نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اس کے بعد نیکسٹ یہ اگر ہے فائل سٹار والا دیکھو کیسے پوچھا جائے گا چائنا دیکھو چائنا پہلی کنٹری ہے جس نے کیا 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 ہے ورلڈ کا پہلا والا آرٹک وولف ٹھیک ہے وولف کو کیا ہے چائنا نے لیکن کیسے کون سی ٹیکنیک آپ کو بولنا ہے بہت زیادہ انگپورنٹ ہے بہت زیادہ انگپورنٹ ہے کلون وائلڈ کٹیگری میں آرٹک وولف کو کیا گیا اور اس وولف کا نام رکھا گیا مایا تو یاد رکھنا اگر آپ کی کوئی مایا ہے تو آپ بولوگے اس مایا کو پرویوز کیا گیا ہے کلون ٹیکنیک سے لیکن کس نے چائنا کی مایا یاد رکھنا ہائی ہو یا مایا ہو یاد رکھ لینا آپ کو سمجھ آ جائے اس میں سمجھ آپ کو کلون کیا ہوتی ہے سائنس کا question سائنس کا question کلون کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کس کو کلون کیا گیا ہے اور کس ریجن میں یہ رہتا ہے دیکھو question پوش جائے گا آرٹک وولف کا دوسرا نام آپ کو بولنا ہے یہ پولر وولف بھی بول سکتے ہو یا اس کو وائٹ وولف بھی بول سکتے ہو اس سے ہم اپنی جو انڈینجر سپیشی جو ہیں ٹھیک ان کو ہم سیو کر سکتے ہیں کلون تیکنولوجی سے اب دیکھو یہ کس ریجن میں ہے یہ اینڈمی کا ملک کس ریجن میں زیادہ ہے نیٹو کس ریجن کا ہے یہ کہاں پر آپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو بولنا یہ نیٹو ہے کہاں پر نیٹو ہے آپ کو بولنا یہ جمعہ اور کشمیر سعود ایشا کا نیٹو ہے مطلعہ انڈیا سعود ایشا میں آتا ہے جس کمپنی نے کیا اس نے بتایا ہے اب یہ کمپنی کون ہے بیجنگ بیسٹ جین فرم یہ بیجنگ میں ایک فرم ہے جس کو جین فرم یاد رکھ رکھ کیوں یہ کیا گیا پروسیجر کیا تھا آپ کو یاد رکھ کے لئے ریسرچ آن کلون آرٹک ولف کو سٹارٹ کیا گیا دو ہزار بیس میں لیکن دو سال کے اندر اندر اس کو برت ہو گیا کلون کا مطلب ایک ایسی پروسیس آپ پروڈکشن کرتے ہو آپ کلون سے کلون کلون لیون آرگنزم کو پریڈیوز کرتے ہو ٹھیک ہے پریڈیوز کرتے ہو انکلون اس کی سیلز اور اس کو کلون کے نام سے جانتے ہیں آرٹیفیشل شیپ ڈالی دیکھو ڈالی کی ڈالی ڈالی جو ہیں شیپ ڈالی جو ہیں اس کو بنایا گیا پہلا انیمل جس کو کلون گیا گیا اس کا نام شیپ کی ڈالی آرٹک ولف کی بات کریں گے آل سو کارڈ پولر آر وائیٹ ولف یہ گری ولف کیٹیگری کائی ہے ابھی آپ کو یاد رکھنا ہے جو یو کی جو ہے اس کا نام کی ہے یہ ٹین سٹار والا ہے مطلب اس کے ڈبل چانسز آنے کے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر ایک ٹرائیڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر انڈیا فرانس اور یو ای پہلی ٹرائیڈ ہو گئی پہلی ٹرائیڈ میٹینگ انڈیا فرانس اور یو ای آئی یو ای بھی بول سکتے یہ کہاں پر ہوا یہ یو ایس میں دیکھو ان تین کنٹریز کی ٹرائیڈ میٹینگ ہوئی ہے لیکن میٹینگ کو کیا گیا ہے یو ایس میں یاد رکھنا انڈیا فرانس اور UAE ہی 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 میٹینگ کہاں پر نیو یارک میں بسائیڈ جو یو نیش جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا اس کے سائیڈ میں ہی انہوں نے ایک میٹینگ کیا ہے جس کو ٹرائی میٹینگ بنتا ہے یہ میٹینگ کی کی انہوں ایسا کیا ہے کہ انہوں نے یہ میٹینگ کی ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم اپنے نئے نئے آئیڈیاز یا کنٹمپریری طریقے سے جتنے بھی آئیڈیاز ہمیں آرہے ہیں ڈپلومیسی کے ساتھ ٹھیک ہے جس سے کیا کر سکتے ہیں نئے آئیڈیاز ہیں نئے جو کنٹمپری آئیڈیاز ہیں ان کے پاس ان کو شیئر کریں گے ٹھیک ہے جو یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے جو میمبر ان کے ساتھ آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں اب یہاں پر یاد رکھو پر اپنی میٹنگ آف انڈیا فرانس دیکھو وہاں پر آپشن ہوگا انڈیا میں وہاں پر آپشن ہوگا میں وہاں پر فرانس بھی آپ پر ایسے کو ٹک کرنے سکر بار 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 بول رہا ہوں اگر میں اگزام نہ رہو تا میں ڈال دیتا اگزام میں نے آپ کو بار بار بولا ہے کاب 26 اور کاب 27 یاد رکھنا کاب 26 ہوا گلاس گو میں میٹنگ یہ بھی بتایا گیا ایجپ جو ہیں کاب 27 ہیلڈ کرنے والا چیئر کرنے والا چیئر من ہوگا کون ایجپ ہے یہ کلیر کرنا ہے اس کے علاوہ ایکالجی انوارمنٹ کے بہت سارے ایشیوز میں نے بول جو نیوز میں چل رہا تھا دیکھو یہ ایک نیا ریپٹائل آپ سنیک کیسے چلتا سنیک ریپٹائل ایسے چلتا ہے ایسے چلتا ہے تو یاد رکھنا جو سنیک یہ ریپٹائل کیا اس طرح ایک ریپٹائل ہے اس کا نام کیا آپ بول نا رہن کو سیفلنز ان کو نام دیا جاتا اور پایا گیا ہے نیوز لینڈ میں آپ کو یاد ہو اوپر مجھے ایک مووی یاد آگے جوریسک پارک آپ دیکھ لیے نا وہ ہالیوڈ مووی ہیں بہت زیادہ اتنی اچھی مووی ہیں ایک اور ہیں یہ بہت زیادہ سائنس ہیں ٹیک کے پر رسپیکٹو سے آئی این ایجے ایجے دیکھنے یاد رکھنا ڈکومیشنر آفتر دیکھو اس کو ڈکومیشن کیا گیا ہے 32 ڈکومیشن کے بعد مطلب اگر اس سال 2022 ہے 32 ڈکومیشن کا مطلب کیا ہو گیا ایک تو 22 سال تو یہ ہو گئے بن گیا 2000 10 سال اور کرو بن گیا 1990 دو سال اور کرو بن گیا 1988 کے آس پاس اس کو that means کومیشن کیا گیا تھا کس کو INS AJ کو لیکن اس سال اس کو 32 سال کے بعد ڈکومیشن کیا گیا تو اس طریقے سے آپ کو پاتھ ہونا چاہے INS AJ was ڈکومیشن after 32 years بہت اچھے سرویس دی ہے انڈیا کو 2022 میں اس کو کنڈکٹ کیا گیا اس سرمینی کو کہاں پر آپ مومبائی نیول ڈاک یار میں تو انڈیا کیا ہے آپ کو بولنا ہے INS AJ اس کو کمیشن کیا گیا تھا ہاں سوری 1990 میں 32 years ہوگئے دو سالی ہوگئے اور باقی 1990 کہاں پر آپ کو بولنا ہے USSR میں اس کو کمیشن کیا گیا تو کوشن پوچھا جا سکتا ہے INS ویجے کو کمیشن کب کیا گیا تھا 1990 1990 میں کہاں پر آپ کو بولنا ہے USSR میں ٹھیک ہے ایٹ پوٹی جارجیا USSR یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو USSR کا پار تھا اس کے بعد آفٹر 32 years کے بعد INS AJ کو دیکھو یہ جمع کشمیر کے ریلیٹڈ ہیں لدہ کے ریلیٹڈ ہیں تو یہ بن جاتا پھائیو سے 10 سٹار انڈین آرمی انسٹال سیٹلائٹ بیسٹ انٹرنیٹ ایٹ سی آچن سی آچن کے اوپر کوششن بنتا ہے یہ کس رینج میں آتا ہے آپ کو بولنا یہ سب سے پہلے کارا کورم رینج میں آتا ہے یہ جوگرافی پڑا ہوگا تو جوگرافی روائز کرو یہاں سی آچن آتا ہے انڈین آرمی انسٹال سیٹلائٹ بیسٹ انڈین آرمی نے کوششن بنے گا ایک سیٹلائٹ بیسٹ انڈین کو لانچ کیا گیا ہے کس نے کیا انڈین آرمی نے یہ کون سی آچن ایک ایسا بیٹل فیلڈ ہے ورلڈ کا سب سے بڑا بیٹل فیلڈ ہے اور ہائیسٹ بیٹل فیلڈ کے نام سے جانا جاتا بیٹل فیلڈ ورلڈ کا ہائیسٹ انچائی پہ آلیٹی چود پہ فیٹ واز انسٹال بائی اس کو ٹھیک ہے سوری فیٹ واز انسٹال بائی انڈین آرمی اس کو انسٹال کے انڈین آرمی نے لیکن انڈین آرمی کے کس نے آپ کو بولنا ہے ایکس آئی وی مطلب فورٹین تو کوپس کیا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے پھائر اینڈ فیورے ٹھیک ہے پھائر اینڈ فیورے کوپس جن کو سی آرمی سیگنل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے سیٹلائیٹ بیسٹ انٹرنیٹ سیٹویٹ ایٹ سی آرمی گلیشر اور سی آرمی گلیشر کتنی آلٹی چوڑ پہ نائنٹی تھاوزن یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بات سی آرمی گلیشر جاننا ضروری ہے دیکھو سی آرمی گلیشر کمز انڈر انڈیان سٹریٹی کنٹرول سی آرمی گلیشر انڈیہ کنٹرول میں آیا سب سے پہلا پوائنٹ سی آرمی گلیشر انڈی 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 بھی بول سکتے ہیں یا مہدود بول سکتے ہیں جو بھی نام ہے بولنا ہے لیکن 1984 میں اپریشن ایک اپریشن میں جیاد ہے اپریشن گنگا ہاں اپریشن گنگا دیکھو یہ میں پرسوں سے بھی یاد کر رہا تھا اپریشن گنگا یاد رکھنا اپریشن گنگا کون سا تھا آپ کو اپریشن گنگا ایک ایسا اپریشن تھا جب ریشیا اور یوکریئن کے بیش میں وار ہوا جو بھی سٹوڈنٹ بہار پھسے تھے یوکریئن میں ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور اس اپریشن کو اپریشن گنگا کے نام سے نکالا گیا ہے بہت زیادہ بہت بہت زیادہ انکھ کوششن بنے گا آپ کا ہنڈرڈ سیاچن گلیشر میں سیاچن گلیشر انڈیا نے اپنے کنٹرول میں لیا نائنٹین ایٹی فور میں دیکھو نائنٹین ایٹی فور یاد رکھنا اور یہ کم سے کم آلٹی چوڑ کتنا ہے گلیشر اسٹرن کاراکورم رنج یہ ہمالیہ ہے لیکن ہمالیہ میں آپ دیکھتے ہو ٹھیک ہمالیہ میڈل ہمالیہ اور اینر ہمالیہ اپنے پڑا ہوگا اس طریقے سے تو یاد رکھنا یہ کاراکورم پارٹ ہے آب ہمالیہ اینڈ نوبرو ویلی کے اسپاس ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹرم پچھر میں بھی یہ رہتے ہیں یہ تو اس سے بھی ٹاپ کسٹن ہے جم میکس جم بول سکتے جے کا جم کا مطلب جم کو لنک کروگے جے ہوگئے جم اپنا اور یہ ہوگئے انڈیا اپنا یہ آپ کو یاد رکھنا یہ ایسی میلٹری ایکزرسائز ہے جو میری ٹائم ایکزرسائز ہے یہ جو انڈیا اور جم ایک شروع ہو تھا 2012 میں میری ٹائم ایکزرسائز یہ آپ کو یاد ہو میں لکھا ہے یہ آپ اتنا ہی اس کو یاد رکھنے زیادہ گسنا نہیں ہے اس کے یاد رکھنا ہے یہ جو ہے یہ ٹاپ موسٹ ہیں یہ ٹاپ موسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دو تین جگہوں پر پڑھایا بھی ہیں ایپ میں نے یہ پڑھا ہے ایپ والے کرنٹ ایفیر میں بھی پڑھا ہے میں نے دوسرے دو تین فرینڈز کو میں نے پڑھا ہے بٹی یہ بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ important اس لیے ہے کیونکہ وارنسی کافی زیادہ news میں ہیں ایک تو news میں بھی ہیں دوسرا آپ کو یاد رکھنا اپنے ancient history وارنسی کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا تو بہت ہی important ہے تو اس سال جو ہے current میں کہتا ہے وارنسی nominate وارنسی کو nominate کیا گیا ہے پہلا SEO tourism SEO tourism and cultural capital SEO کا tourism اور cultural capital ہوتا ہے اس سال کا 2020 سے لے کر 2023 تک وارنسی کو nominate کیا گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں IBPS PO mains میں ایک question کیسے پوچھا گیا اور اگر میں نے یہ lecture آپ کو دیا ہوتا نا اس سے پہلے تو آپ کو یہ director بن جاتا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایپ میں current affair دیا تھا تو اگر ان کو IBPS mains mains میں یہ ssec کا اس بار کا exam ہے سبھی questions آپ کو بن جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو آپ کہاں دیکھنا آپ کو یہ دیکھو question number 3 جو پوچھا گیا ہے یہ IBPS PO mains IBPS ٹھیک ہے mains میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے PO میں جو شاید 26 27 کو ہوا تھا تو اس میں دیکھو یہاں پر which is the sseo cultural city کلچر سے دیکھو وارانیسی کلیر ہو گیا ہاں سر ہمیں پورا یہ کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ٹھیک ہے ایسے question پوچھا جاتے ہیں ایسے آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو آپ یہاں پر director یہ بھی آپ کا question بنتا ہے کلیر ہو گیا میں نے آپ دیکھا ہے وارانیسی نومنیٹ اس سسیو تیوریزم اور کلچرل ایک تو تیوریزم اور کلچرل کیا ہے تو یاد رکھنا ہے یہاں پر at the 22nd meeting of sseo اور sseo question پوچھا جائے گا sseo کی meeting ہوئی ہے یہ کہاں پر آپ کو بولنا ہے سمرکند میں ٹھیک ہے سمرکند میں بہت زیادہ اس پاکستان بہت بہت زیادہ important ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوچھا جائے گا sseo tourism culture نہ آپ کو پوچھا جائے گا sseo کی meeting ہوئی ہے تیوریزم اور کلچرل کی یہ meeting کہاں پر آپ کو بولنا ہے سمرکند آپ کو لنک کرنا ہے سمرکند ہو گیا اور اس میں بتایا گیا وارانیسی سٹی has been nominated وارانیسی سٹی 2022 2023 کے لئے nominate کیا گیا the nomination of rnac as seo tourism and capital cultural capital was announced at the meeting of seo council seo جو shinghai corporation organization کے council of heads of the state کا ہم پر سمرکند میں سمرکند میں اور پرائیم نشنر نے اس meeting کو attend کیا ہے یہاں پر دیکھو seo کی full form seo کا مطلب shinghai corporation organization آپ دیکھو shinghai corporation organization was the first in person meeting یہ پہلی meeting تھی اس سال کے 2022 کی was the first in person meeting ٹھیک ہے آپ the regional groups after the covid-19 pandemic which was attended by prime minister narendra modi the rotating presidents اس میں presidency rotate ہوتی ہے آپ the grouping has been handed over india ٹھیک ہے اس میں presidency india کو دی گئی تھی for year 2022 to 2023 مطلب اس سال کا president اس میں رہا ہے india ٹھیک ہے presidency کو rotate کیا جاتا اور اس سال کا president india کو منائے گا کہاں پر اس باکستان question آپ کا بنے گا سمرکند کہاں پر ہے آپ کو پوچھے جگہ seo council جو meeting ہوئی ہیں یہ کہاں پر آپ کو بلنا ہے summer مجھے کیوں یہ feeling آ رہے ہیں سمرکند سمرکند کہاں پر یہ اس باکستان میں ہے یہ آپ کو clearly category کے لئے پاتا ہونے جو india جو ہے اس نے preside کیا ہے اور آپ کو یہ بھی مجھے احترین یاد رکھنا ہے جو میں نے آپ کو echo waran nisji num pp میں ہے waran nisji جو ہیں شاید amid cha یہاں کا yay warana nisji کا یا اس نے نڑا ہے waran nisji سے شاید نڑا ہے اس نے اسکی Crown on Organism's Metropolitan ion to waran ca judiciary سے اس کا دوسرا نام جو ہے اس کو کاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کو waran nisji کو kashi کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیکھو یہاں پر یہ ایسے current bounding from beingращ maintenant بنا رس آپ نے سنا ہوگا نام بنا رس بولا جاتا ہے اس کو کاشی بھی نام بولا جاتا ہے یہ اول ڈیسٹی لیونگ سٹی ہیں ورلڈ میں یہ آپ کو یاد رہنا ہے انچنٹ ہسٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا بہت 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 جاتا ہے جو گنگا فلو کرتا ہے وارہ نسی کے تھوہ سنس جو ہیں وہ واش ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو پریم چند اور تلسی داس والے آتھرز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گئے سٹی میں وٹیز نیشنل لوجسٹک پالسی گورنمنٹ اف انڈیا نے ایک نئی پالسی لانچ کی ہے جس کو بہت نیشنل لوجسٹک پالسی پرائیمنٹ سنر اندر موڈی لانچڈ نیشنل لوجسٹک پالسی دیکھو گوڈز اور سروس آپ نے پڑھا ہوگا گوڈز کو لوجسٹک کے ساتھ آپ جوڑ ہوگی اس کو بولتے ہیں لوجسٹک پالسی اس پروجیکٹ میں کیا بتایا گیا پرموڈ کرنا ہے سیم لیس مومنٹ اپ گوڈز گوڈز کو ایزی طریقے سے کیا کرنا ہے مومنٹ کرنا ایک کنٹری سے دوسرے جگہ انڈیا سے جہاں پان انڈیا سے یو ایسے جائنا جہاں پر بھی ایک روز کنٹری انڈ ایمپرو دا کمپٹیٹنیس اف انڈین گوڈز اور انڈین گوڈز کی کمپٹیٹنیس بڑھا نہیں ہے ڈومنسٹک لیبل پہ بھی اور گلوبل مارکٹ پہ بھی انڈین گوڈز کی اس لیے بولا جاتا ہے یہ پالسی اور انڈیک کی رینٹر 2018 میں ورلڈ بینک دیکھو سب سے پہلا انڈیا سے ہی bانتا ہے ورلڈ بینک ایک انڈیکس ریلیز کرتا ہے اس کو بولتا ہے لوڈ گوڈز کیانا ہے کہ دیکھو آپ کو لنک کیسے کر رہا ہوتا ہے ایک انڈیکس ہوتا ہے جس کو بولتا ہوتا ہے لوجس انڈیکس کس نے ریلیز کرنا ہے آپ کو بولنا ہے ورلڈ بینک ریلیز کرتا ہے اور 2018 بالا جو ہیں انڈیا کی رینک 44ھ تھی بہت زیادہ انڈیا سے ب Foreign ورلڈ ریسلنگ میں آپ کو میں سیدھے بتا ہوں گا کون سو کوشن پوچھے آپ کو ویڈ کے کوشن کس کٹیگری میں کون کھیلتا ہے یہاں پر زیادہ کوشن ہے ورلڈ ریسلنگ چیمپینشپ ٹوزرو ٹوٹو بجرنگ پنیا پنیا مجھے یاد آگیا انجنرنگ میں بہت سارے سبجکٹس تھے جن کا بی سی پنمیا مجھے یاد آگیا بی سی پنمیا جو ہیں احتر تھا جیسے کہ آر سی سی کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے فلوڈ میکنکس بہت سارے سبجکٹس میں نے اس کے پنیا کے پڑے ہیں تو مجھے یاد آگیا اسی کا بجرنگ بجرنگ باجرنگ مووی دیکھیں ورلڈ ریسلنگ چپنچ اب دیکھو بجرنگ باجرنگ میں سلمان کھان وہ کیا کرتا ہے آپ بولو کہ وہ ریسلنگ کھیلتا ہے دیکھیں آپ نے ٹھیک ہے فری ریسلنگ شاید وہ کھیلتا ہے اس میں تو اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو دیکھو ریسلنگ کو لنک کرنا ہے تو بجرنگ کو یاد کرو بجرنگ باجرنگ اور بجرنگ باجرنگ سلمان کھان کی مووی ہے ٹھیک ہے اور وہ سلطان مووی میں ریسلنگ کھیلتا ہے سواری بجرنگ باجرنگ میں تو وہ دوسری ایک مووی ہے بٹھ ہیں تو وہی بجرنگ برونز اس نے کون سا جیتا ہے آپ کو بولنا برونز کیٹیگری دیکھو تین کیٹیگریز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گولڈ اور دوسرا ہوتا ہے برونز اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے گولڈ برونز اور سلور سلور ہوتا ہے تو یاد رکھنے اس نے کون سا جیتا ہے آپ کو بولنا اس نے برونز جیتا ہے یہ question پوچھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ question ختم نہیں ہوتا ہے question یہ بنتا ہے کس category میں آپ کو بولا ہے men's بجرنگ پونیا آدمی ہے تو men میں لیکن 65 category میں تو یہ زیادہ تر question پوچھا جاتا ہے ace grappler بجرنگ پونیا only indian to claim 4 medals ورلڈ ریسلنگ چمپینشپ میں کہاں پر ورلڈ ریسلنگ چمپینشپ میں ٹھیک ہے سپٹمبر میں اور اس نے برونز لیا ہے اس نے category جو ہیں کون سی 65 kg والی category میں یاد رکھنا ہے our tokyo olympics ٹھیک ہے tokyo olympics bronze medal اس نے tokyo olympics میں برونز لیا تھا اس نے برونز لیا ہے پھر سے لیکن کہاں پر لیا ہے اس نے اب اس نے ورلڈ چمپینشپ میں لیا ورلڈ ریسلنگ چمپینشپ میں لیا ہے this time at the wrestling championship کہاں پر یہ آپ کو یاد ہے ورلڈ ریسلنگ چمپینشپ ہوئی کہاں پر آپ کو نے بیل گریڈ میں ہوا ہے یاد رکھنا ہے بیل اور گریڈ اور کس category میں آپ کو بولنا ہے category 65 category میں آپ کو یاد رکھنا ہے did you understand ایسے آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اوکی 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 ہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ پھائی سٹار والا ہے آلڈی میں نے اس کو بتایا بھی ہے آپ کو ابھی جو میں نے بولا تھا اسی کے بارے میں پھر سے بتایا جاتا ہے اسی کے سمیٹ جو ہوئی ہے 2020 کی شنگاہ کورپریشن ارگنیشن پرائی منسٹر نریندر موڈ نے اٹینڈ کیا ہے اس کو لیکن یہ کہاں پر ہو اس باکستان میں نے آپ کو ابھی بولا تھا اس باکستان سمرکنٹ میں نے بولا تھا پرائی منسٹر نریندر موڈ نے اٹینڈڈ شنگاہ کورپریشن ارگنیشن سمیٹ اس باکستان کیا ڈسکس کیا ہے وہ جانا ضرور نہیں ہے ہوا کہاں پر ہے اس باکستان میں ہوا ہے اب دیکھو آگے اور سمجھ دائیں ایسیو کے اوپر پورا یاد نیٹو کے اوپر بھی بات دیکھو آگے اور سمجھ دیو